تمامی چھوٹو موٹے چھوڑے کالے کو ربولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو چلی بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ فول ہم بات کرتے ہیں حمزہ بٹی اور آزاد چائے والا کے بارے میں تو ریسنلی آزاد چائے والا نے اپنی ویڈیو میں حمزہ بٹی سے ریلیٹڈ بات کی تو آزاد چائے والا نے جو بھی کہا حمزہ بٹی کے بارے میں اس پر رییکٹ کیا بھی حمزہ بٹی نے اور ریپلائے کیا آزاد چائے والا کو آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اچھے بھائی تو چیک کرتے ہیں کہ آزاد چائے والا ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک جناب ہے حمزہ بٹی پاکستانی ہے ون مین کیمرہ ہے کھانا کھاتے ہیں اس کا ویڈیو بنا دیتے ہیں ریویو آج میں آپ کو گرنٹی کر کے بتا دیتا ہوں اگر کومنٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو شورنس دیں گے کہ ایسے ایسے ریسٹانٹ ہیں جن کی حمزہ بٹی تقدیر بدل سکتے ہیں آزاد بھائی تینکیو سو مچ فور یور شاوڈ آؤٹ آپ نے لکھا دیا کہ ایک بندہ اس میں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں ایکچولی کتنے لوگ اس میں انوالڈ ہوتے ہیں آئیے بھائی یہ پوری ایک ٹیم ہے ٹیم بٹی جو یہ ویڈیوز بناتی ہے تو چلی بھی اگلی نیوز کے ایرے میں بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا کے بارے میں تو وقار زکا نے ابھی عمران خان کو ٹیگ کر کے کچھ ٹویٹس کی انہوں نے کہا سار عمران خان آپ کی ایک ٹویٹ آباؤٹ شاروخ جتوئی کیس سو عمران خان شاروخ جتوئی پر کوئی ٹویٹ جو پبلک شاروخ جتوئی کیس کے بعد بکچودی کرتی رہے وہ کیا پبلک ہوگی لال کی پیٹا پاکستان یا بشرا بی بی کی لیکٹ آوڈیو کے لیے عمران خان پلیز ٹویٹ کریں اور میک او ویڈیو نو ایکسپلینیشن اباؤٹ کیور رسپیکٹڈ وائف تو چلی بھی اگلی نیوز کے ایرے میں بات کرتے ہیں جو کہ دیڈیٹس کے کاشان کے بارے میں ریسنلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کی گاڑی جو کہ ان کے بھائی کی گاڑی تھی اس گاڑی سے کچھ چوروں نے سارا سامان وغیرہ اندر سے چوری کر لیا اسی چیز کو لے کے وہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹڈ تھے میں ان کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھو وائس آف کسٹمر سول براؤڈرز روزانہ کی بیس پہ پوسٹ آری ہوتی ہیں کبھی کسی کی گاڑی چوری ہو گئی کبھی سائیڈ میرر لے گا کچھ ملتا ہے کچھ اور انفیکٹ جس دن یہ میرے ساتھ سین ہوا ہے اسی دن ایریا میں ایک دو سین اسی ٹائم پہ اور ریپورٹ ہوئے ہیں تو یہ مطلب وہ پورے پلان سے صرف ایک کرنے نہیں آتے وہ اور بھی زیادہ کرتے گا جب ہمارا کیمرہ چھنا تھا اس وقت اس ایک گھنٹے کے اندر انہوں نے دو تی موبائل اور چھینے تھے تو چلی بھی اگلی نیوز کے آر ایم بات کرتے ہیں جو کہ دیفن فن کے بارے میں ریسنلی دیفن فن نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ آج کال پاکستانی یوٹیوبرز کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اپنے چینل پر وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے کومنٹس کر رہے تھے کہ ڈیلی ولوگرز والے پارٹ میں انہوں نے ماس سفتر کو ٹارگٹ کیا ہے تو ڈیلی ولوگرز والے ایک شورٹ اصا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بھائی دیکھ سین یہ اندر جا کے سو جا اور جب میں اٹھا ہوں نا فل زور سے غصہ کرنا ہے جتنا غصہ ہو سا کچھ نہ کرنا ہے سہیے سو گیا ہاں سو گیا بس ٹھیک آ رہا ہوں میں بھائیز آپ کو دیکھ سکتے ہیں میرا گھر پورا کا پورا پہلا ہوئے یہ کتابیں پڑی ہوئے ہیں یہ میرا بھائی ہے نا بن ماناس بھائی تو یہاں پہ کون سے یوٹیوبر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک ٹکٹاکر ہے ہوئیز رہیل کے نام سے جن کو ان کی گل فرینڈ نے ایکسپوز کیا انہوں نے ہسی بہت ساری سٹوریز وغیرہ لگائی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ بارہ اور لڑکیوں کو ڈیٹ کر رہے تھے یہ سب ڈیٹیلز کے لیے تو آپ لوگ ان کے انسٹاگرام پر جا سکتے ہو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا لیکن اسی ٹکٹاکر کی کچھ ٹائم پہلے رومیسہ خان کے ساتھ بھی ایسے ٹکٹاک ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی تھی اور ابھی یہ سب ہونے کے بعد لوگ ان کو ڈی ایم کرنے لگے ہیں کہ آپ کی آواز میں اداسی نظر آتی ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اس سب چیزوں سے گزر رہی ہو جس پر رییکٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ارے بھائی کچھ نہیں ہوا مجھے ابے بھائی ہوا کیا ہے اور اس سب کے علاوہ بھی راہیل نام ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کر رہے اور وہاں پر بھی کافی لوگ اسی ٹکٹاکر کو ہیٹ دے رہے ہیں تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج جو کہ سعودیہ جیت چکا جس پر رییکٹ کرتے ہوئے گنجی سویگ نے کچھ یہ کہا دانیال شیح نے کہا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ موٹل کے بارے میں تو موٹل جب اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے تب ہی انہوں نے رییکٹ کیا ڈکی بھائی پر تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ